تو لازمی اس کا آنسر دوں گا اور دوسرے نمبر پہ بھائی کوئی آپ کا برد بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے آپ مجھے اس کی ویڈیو وغیرہ بیش سکتے ہیں جتنا مجھے پتا ہوگا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو لازمی گائیڈ کروں گا اور کوئی بھی چیز لینے سے پہلے کم از کم ایک ہفتہ اس کے بارے میں ورکنگ کریں بھائی اس کے برد میں کہ وہ سردی کا کیسا ہے وہ گرمی کا کیسا ہے اس کی ڈائیٹ کیسی ہے اس کا آپ سال میں کتنی پیسے اس سے کما سکتے ہیں اس کے لئے کیج کیا چاہیے اس کے لئے تیمپریچر کیا چاہیے اس کے بعد اپنا نکھیں کہ ایک برد آپ کو سلانہ میں بات کروں گا آپ کو ایک لاکھ رپیہ دیتا ہے یا ڈے لاکھ رپیہ دیتا ہے ہر برد کا علیدہ علیدہ سکتا ہے پیسوں کا تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کیوں کوئی آپ کو جون سے اپنے فائدے والی چیز دے گا وہ صرف تب دے گا جب اسے بہت زیادہ کوئی امرجنسی ہو تب سیل کرے گا یا اس کے اندر کوئی فارٹ ہو گیا تب دے گا صحیح ہے اللہ رہا ہے اللہ رہا ہے آج آپ کو جبائی برد محیشہ مدینبائی کے پاس اس کا دور تواتے ہیں اس سے صوم بھی تواتے ہیں انہوں نے یہ خلی برد کلگائے ہیں ماشاء اللہ سے ان کا یہ تمام کاری بامی زم tacked ہے آپ سے شئے کرتے ہیں برد بہت زمارہ کھور کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو محان نہیں آری ہوئی تو اس کے لئے محنم رہت مدینبائی کیا سے ہیں الحمدللہ بھئی اکتار دوائیں کبھیل سے ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کیا دھانے والے کس لئے برڈ کے اور آلے کے آپ رکھائیں گے؟ یہ میلپک کچھ بڑے برڈ ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر گرے ٹائٹ ہے وہ آپ کو لے کے اندر چلے گیا بھئی ماشاللہ بریڈر پیر ہے میرا اس کے اندر بھئی راہ کا پیر ہے ٹھیک ہے یہ بھی ماشاللہ بریڈر پیر ہے بھئی یہ بھائی وائٹ رنگوں کا پیر ہے الحمدلہ بریڈر ہے یہ لیکن اس کے اندر بھائی جان وائلنٹ رکھوائیڈ کا میل ہے اور ٹی میل اس کے ساتھ بلو کی لگی گیا وہ آنی بہتنی ہے اس کے پاس یہ آگیا پھر راہ بریڈر ہے راہ کے ماشاللہ میں پاس سات آٹھ پیر ہیں بریڈر یہاں پھر بھی بھائی جھرے جونسا میل ہے اور ٹی میل لگی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے آجائے یہ بھی یہ بھی یہ بھی راہ کا پیر ہے بھائی اس کے اندر ایک میل میں نے رنک کا بھی تھوڑا ہویا اس کے اندر بھی تھوڑا ہویا اس کے اندر بھی تھوڑا ہویا یہ بھی بھائی راہ کے پیر ہیں اچھا میزرین بھائی آپ مہینے بتائیں کہ ماشاللہ سے آپ کے پاس لگے ہوئے ان کے بچے بغیرہ کتنے آتے ہیں اور یہ سال کے لئے کتنے دفعہ کلچھ ہوتے ہیں کتنے دفعہ بچے دیکھتے ہیں بھائی جان میں راہ جونسا ہے سال میں پر قریبان دو دفعہ بریڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور بچے اس کے چار تین کسی دیوبار بھائیaki نہیں یہ آپ ہمیں پیار کہتے ہیں وہ Defăng Łitschen بہت ہی پیارا ہوتی了 اور یہ بولنے والا جی突ع ہوئے آپ کے پاس بھی ملنے والا جہاں نہیں یہ بہت ہے یہ بھائیس کہنے سے چیز بہت ہے کہ سین بڑھیں میں لگتا ہے لیکن مرپاس سین بھی ہے ایک ہتھی بہت ہے لیکن ہم چرم ٹھیک ہے اس کیOnly ہیں جو البودٹ ٹھیک ہے میکس diary نفت لائ پہ شوڑ گیا بھائی جان اس کی جو صحیح عمر ہے وہ ساڑھے تین سال کا یہ ویسے جوان ہوتا ہے بھائی اچھا لیکن یہ ہے کہ دو سال ڈائی سال کا بھی یہ بریڈ کر جاتا ہے میرے پاس لاست time ایک میل تھا جس ابھی گانی بھی نہیں سی شو ہی اور اس نے سر ٹائل انڈ لے کر بھائی جاتا ہے تو کچھنے کا ایل ایک میس ملتا ہے یا ایک بریڈر ملتا ہے بھائی جان اس پہنی جو پیر کی قیمت جاری ہے وہ تقریباً سات ہزار پی سے لے کے پچھتہ ہزار پی سے جاری ہے بریڈر پیر ہر بندے کے اپنی جونسی ہے وہ لیمانڈ ہے تو آپ کے پاس کتنے اس کے لئے لگے ہوئے ہیں ایک بریڈر ہیں بھائی سات پیر ہیں وہ ساتوں ملتا ہے بریڈر پیر ہیں تو ابھی ان کے ایل وغیرہ اور کس مر آئے ہیں نہیں بھائی میں نے بھائی اس کے لئے یقین کریں صرف زیادہ 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 ہوئے ہوں گے تو سپندرہ دن ہوئے ہوں گے ابھی صرف آنا جانا ہوں گے صحیح ہی ہے چاہی ہے ابھی اس کے بعد آنے والے ہیں آرہیں دوسری بھائی ابھی اس نے چیزا ہوا ہمارے پاس بھائی جان اس کے لئے پیر یہاں یہ کوکٹل کا وہ ایسی پیر میں نے سائد کر رکھ گیا اندار ایک دوسرے کوکٹل تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر پلم ہڈ ہے سلیٹی ہڈ کا پیر ہے یلو رنگ نیک ہے پیر لگا ہے اس کے ساتھ نیچھے وایلٹ کا پیر ہے زبردست اور کچھ کچھ کٹھوں میں پیر ہیں ایک یہاں پر را کا پیر لگا ہے یہ بھی پتھوں سے پیار ہے بھئی یہ بھی ایک کاؤسل کا پیر ہے سیلو نیل ہے اور چین مل جون کی ہے وہ اس کے اندرہ سپلیٹ ہے بھئی تو باشی یہ ہے کہ یہاں پیر لگے ہیں اس میں آپ یہ بتائیں یہ جو سب سے دہا انکھموں دینے والا بھڑ توچھا ہے اپنا یہ لو بھڑ ہے یا اپنا یہ اس طرح محسل سے ابھی یہ موٹیشن کو آئی ہیں دیکھیں ابھی چلحال اگر آپ بات کریں انکھم کی تو ابھی لو بھڑ سارے بھڑ سے تقریباً آگے جا رہا ہے اچھا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ تو میں نے ہر سال ہر پرندے کا نہیں ہوتا بالحال ابھی لو بھڑ اوپر جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے یہ جو بڑے بھڑ ہیں ان کے ریڈیوں سے ڈاؤن نہیں ہوتے اور یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے ایک موٹیشن کا لاؤ بھڑ میں بچہ سل کرنا ہے تو اگر وہ سپیٹ ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی کابل اعتماد بندہ ہوگا لوگ اس سے خریدتے ہیں اب ایک رہ کا بچہ ہے وہ جو چیز ہے وہ ہی ہے وہ سل ہو جاتے ہیں تو اس کی کوالٹی میں جا رہا ہے بھئی رہ کی کوالٹی کا دیکھیں اس کی بیگ سے اس کے پڑوں کے شائننگ سے اس سے سائز سے اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا برڈ ہے تو اس کے چکس ہوتے ہیں وہ کب کب آتے ہیں اور آپ کتنے کا ایک چک سیل کرتے ہیں بھئی دیکھیں اس سال تین بچے آئے ہوئے تھے وہ میں نے پرچیز کیے تھے کیونکہ تقریبا بہاول پورو گیارہ والی سائیڈیوں سے وہ ہمارے سے تقریبا مہینہ ڈیر مہینہ آگی ہوتے ہیں ابھی تو بیسے یہاں پہ بھی کئی لوگوں کی برید آگی بھی ہے لیکن میں نے بکی صرف پندہ دن پہلے لگائیں تو میں نے جو خود پرچیز کیا تھا وہ یارہ ہزار پر پیس بچا میں نے پرچیز کیا کیونکہ میں ان کے بچے لے کے آگے سیل بھی کرتا ہوں صحیح ہے یعنی کہ آپ نے شعب بھی ایک بنائی ہوئی ہے بھائی شعب بھی بنائی ہوئی ہے اور شعب بھی بنائی ہوئی ہے صحیح ہے تو میکسیما آپ کیا سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ انکرومت کمانے والا بڑھ کونس ہے جس پہ آپ زیادہ بڑھ چاہیں بھائی جان دیکھیں کہ اگر آپ ڈڑھتے ہیں کہ آپ کا بڑھ اکسپائیڈ نہ ہو جے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ان سے آپ کی طرح ٹائم بھی نہ دے سکیں تو پھر آپ بڑھ بڑھ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ زیادہ سخ جان ہوتے ہیں اس کی سردی گرمی کے لئے اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے اتنی چھوٹے بڑھ کو ہے ٹھیک ہے انہیں آپ کو کور بھی کرنا ہے ہیٹ بھی دینا ہے انہیں یہ ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آرام سے آپ اگر ڈڑھتے ہیں اور باقی یہ ہے دیکھیں لاؤ بڑھ ہے اتنا ساہنا بڑھ یہ کافی بڑھ ہے جو ان سے انٹرین بنے ہیں جنہیں بالکل نہیں پتا ہے انہیں آپ اگر لاؤ بڑھ دکھائیں گے تو کہیں گے چھوٹی جی چیڑی ہے یہ ہے کہ آپ اس کا کٹھا بھی کسی کو دکھائیں گے وہ ماننے گا یاد ہاں یہ بڑھ زیادہ بڑھ اس وقت آپ کو یہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ آرہی ہے وہ کس بڑھ نہیں ہے بچان دیکھیں ہر سال جو ان سے ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے ریگولر میں آپ کو بات کروں وہ راہ کے بچوں کی ڈیمانڈ تقریباً کوئی بندہ بھی پوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو راہ میں لوگوں زیادہ ترہ شوکیہ رکھتے ہیں جی بلکل بولنے کے لئے ہاتھ سے یعنی بھئی جس بندے کو بڑھ کا نہیں بھی نہ پتا وہ بھی رکھے گا وہ بھی کہے گا راہ کا نام ہر بندوں کی زوان پر شراب ہے باقی اس کے اندر بھی رنگ نیک کے اندر بھی ہیں اور راہ کے اندر بھی مکیش ہیں جو بڑی بڑی مہنگی ہیں جو راہ اور اس کو لوگ بڑ کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد مبین بھائی ہمیں آپ کیا دکھانے جالے ہیں بھائی نیکس اس کے اندر میرے پر فنچیز لگی بھی ہیں اور وہاں پر میں نے کاکٹل بھی رکھے ہوئے ہیں چلے وہ بھی تھوڑا سا ریویو کروا دیں تاکہ یہ ویڈیو کو آئل اپ کریں یہ بہت زیادہ عربی ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ سے یہ فنچیز لگی ہوئے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ سے کافی اور چیزیں لگی ہیں فنچیز ہیں اور ڈائمن ڈاب ہیں ڈائمن ڈاب کا یہ بھائی جان یہ سردیوں میں میں ان کے میلے لیدہ کر دیتا ہوں اور اس سائیڈ پر میرے پاس کوکٹل لگے ہیں بھائی کوکٹل کے اندر جونس ہے انہیں جنمن لائن بھی لوگ بھولتے ہیں تو یہ ہے یہ ماشاءاللہ میرے پاس 12-13 پیر یہ والے لگے ہیں بھائی اور یہ چھوڑے چھوڑے یہ کیا لگے ہیں بھائی یہ ڈائمن ڈاب ہے اور یہ جو فنچیز لگی ہیں اس کے نام بینگلائز ہیں زیبرا فنچ ہیں اس کے نام بھی اگویبیشن میں ہیں اور یہ ان کے بچے نکلے بھی تھے بھائی اس کے نام جاوہ کے کچھ بچے ہیں اور وہ بینگلائز ہیں تو ان کا کیا ساتھا بھائی آپ نے شوکیاں رکھیں گے نہیں نہیں بھائی دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو جب آپ نے رکھی ہوا تھا وہ بزنس بھی ہوتا ہے بھائی تو یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ بینگلائز ہب سے زستی ہے بھی فنچیز کے اندر اس کا بچہ بھی بیساڑھے پانسو چھے سردے کا ایک بچہ سیل ہو رہا ہے یہ ہے کہ یہ گرمیوں کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دے جاتی ہیں کہ جب آپ کا بڑے بڑس کوئی بھی بریل نہیں کرتے تو یہ ڈاوڑ وگیرہ اور فنچیز وگیرہ تب آپ کا سامنے سلواتی رہتی ہیں ان کا دانا پانی چلتا رہتا تو آپ کی یہ شاپ ہے اگر آپ سے رابطہ کرنا کہیں شاپ کے طرح زیادہ آپ کے پاس کسمر پانی چلتا رہتے ہیں آپ اپنے سیٹ اپ پہ ہی مچھا رہتے ہیں جو ہے اپنا سیر کا قابلہ بھائی جان بسکلی میں سیٹ اپ پہ کسی کو بھی تک نہیں بھلاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ اون لائن میں مو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اور دکان کے اوپر کسمر ریگولر فیڈ وگیرہ کا میرا کسمر آتا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑھ جانا یہ جارہ اون لائن وگیرہ سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو فیڈ وگیرہ کون سی رکمین کرتے ہیں بھائی جان دیکھیں ہر بڑھ کی اپنی ایک فیڈ ہے فنچز کے لیے جو ان کی ہے وہ کنگنی ہے جسے نے سوانک وگیرہ بھی ہے ٹھیک ہے بڑے بڑھ کے اندر ان کی فراکلاد ہے لو بڑھ کا بھی مکس دانا ہے ٹھیک ہے باقی یہ فارٹ فور تقریباً ہر بڑھ کو چلتا ہے صحیح ہے اس میں آپ کیا کر دیتے ہیں بھائی انڈا ویڈ سب سے بہتر ہے سردیوں کے اندر اس کے لاوہ ڈالیں ہیں ڈگی بھی گندو میں ڈگی بھی دیتے ہیں سپراوٹ وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ چیزیں نے دینے پہتے ہیں ہر ایک ٹپرم بھائی کو یہی مشترہ دوں گا میرے بھائی کبھی بھی بڑھ بڑھ نہ لیں آپ ہمیشہ بچہ لیں تاکہ دوسرا بندہ بھی گندہ ہونے میں بچے اور آپ بھی بچے اس کی لکھیں ایک بات ہے آپ کو ایک پیر ہے مثال دے رہا ہوں یہ پیر اس میں بچے نکالے ہوئے ہیں آپ یہ پیر میں سے ایسی اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہاں پہ جا کے اڈجسٹ نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوگا یہ کیا مکین بھائی ہے تو آپ ان کا بچہ لے کے جائیں گے وہ چار پانچ مہینے میں چیز کی بات کر رہا ہوں چار پانچ مہینے میں وہ بڑھا ہونے میں لگ جائے گے اتنی دیر میں وہ آپ کے پاس اڈجسٹ بھی ہو جائے گا آپ کے اب وہ ہوا کے مطابق جس طرح بھی آپ اسے کریں گے وہ اس طرح اڈجسٹ ہو میں مشرہ دوں گا ہمیشہ بچے لیں پچے لیں یا پٹھے لیں پٹھے لیں جی ملکل تین چار مہینے والی ایج کے لیں اور خود جا کے لیں لیکن اپنی انکھوں سے دیکھ کے لیں اور باقی یہ دیکھیں نا سانسالی چیز ہے بھائی اس کے اندر تو ہمیں اپنا بھی نہیں پتا ہم نے اگلا لفظ بولنا بھی آئی تو یہ ہے کہ یہ آپ ہمیشہ جا کے خود چیز لیں اور اپنے پسندی کر کے لیں ایک سوال اس میں اور بھی آیا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بزنس کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا یہ سوال ہوتا وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے جا کے بریدر بیر لے لیں بریدر بیر میں پتا کیا ہوتا ہے جو اپنا فارمر ہوتا ہے کچھ فارمر تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو اچھی گائیڈل دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ بریدر نہ لیں آپ پتھوں سے سٹارٹ کریں یا چک سے سٹارٹ کریں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے میاں بندہ مرگی فزی ہے اس کو بسائیں تو وہ بعد میں جب وہ لے کے چلے جاتے ہیں بریدر پر لے کے جاتے ہیں آپ لوگوں نے اسے انڈے بچے لے لے کے اس میں آپ اسے اکسپائر گار لیتے ہیں اس کے بعد وہ آگے ہیں نئے بندے جو پر جیز کر لیتے ہیں ان کے پاس جا کے پر وہ لیں گی نہیں کرتے ہیں تو وہ بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس کامی نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کیا کہیں گے بچاند دیکھیں کہ ایک برد آپ کو سلانہ میں بات کروں گا آپ کو ایک لاکھ رپیہ دیتا ہے یا ڈے لاکھ رپیہ دیتا ہے ہر برد کا الیدہ الیدہ سکتا ہے پیسوں کا تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کیوں کوئی آپ کو جون سے اپنے فائدے والی چیز دے گا وہ صرف چب دے گا جب اسے بہت زیادہ سلانہ میں بات کریں گا یا اس کے اندر کوئی فارٹ ہو گیا تب دے گا صحیح ہے وہ بھی جوٹ نہیں بولتے ہیں وہ واقعی بریڈر پھیلی دیتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے پنجابی میں بولتے ہیں ہندہ ہوا بھئی کیونکہ ایک برد نچور اس کا نکال دیا ہوتا ہے بھئی آگے وہ بریڈر لاز نہیں کرتا ہے لیکن اس کی ریشو جون سے ہے بچوں کی اور انڈوں کی جون سے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس وضع سے ہمیشہ یونگ بڑھ سے شریف دیں اور قابل اتمات حیث ہیں مبین بھی ماشاءاللہ سے ہم نے آف کافی کا عیق طریقہ کر دیا ہے ہمارے جو großیوورد ہیں وہ اس سیٹوپ کو ماشاءاللہ سے ضرور ویزر کریں گے اور آپ سے ضرور بڑھ بھی پرچیز کریں گے آپ نے ان کو ماشاءاللہ سے اچھی گائیل آئیلین لینڈ دینی ہے تاکہ وہ اس ویزر سے جیسے ماشاءاللہ سے آپ کماغہ ہیں ہمارے دیکھ رہے والے بھی اس سے کمائیں اور ہمیں آپ نے کمینٹ باکس میں ضرور بتانا ہے موبیل کا اروایا ماشاءاللہ سے اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا اروایا ماشاءاللہ زبردست ہے اور ان کی ایک شاپ ہی ہے ماشاءاللہ سے وہ اس پر برک نہیں کر رہے ہیں وہاں سے دانا جو جتنا ماشاءاللہ آپ سیر وغیرہ کرتے ہیں اور برڈ کے لیے ریکمنٹ بھی کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں یہ ہے کونسا دانا کس موسم میں دینا چاہیے تمام تر معلومات میرا آپ بتاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آپ میسیج بھی دے دیں اپنے جو اپنے فارم کا اور اپنا جو ہے آپ کی جو لوکیشن وغیرہ شاپ کی اور یہاں آپ کا جو ماشاءاللہ گھر میں سیٹپ لگا تمام تر معلومات آپ خورشی اس میں ایک چھوٹی سینا میسیج آپ بتاتے ہیں بھائی جو میرا نام موبین ہے میں رابلی گجرہ مالا سے ہوں اور جو رابلی میں میرا سیٹپ ہے اور میری شاپ کینٹر اوڈ پہ ہے باقی دیکھیں ایک بات ہے لین دینوں قدروں ہوتا ہے میرے بھائی آپ مشورہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا باقی یہ ہے میں یہاں پہ ایک واقعہ طور پہ میسیج دے رہے تھا کئی نفعہ میں فون نہیں اٹھاتا وہاں مجھے وٹس اپ پہ میسیج کر دیں میں انشاءاللہ جب بھی فری ہوں گا میں آپ کو لازمی اس کا آنسر دوں گا اور دوسرے نمبر پہ بھائی کوئی آپ کا برد بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے آپ مجھے اس کی وڈیو وغیرہ بیس سکتے ہیں جتنا مجھے پتا ہوگا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو لازمی گائیڈ کروں گا اور کوئی بھی چیز لینے سے پہلے کم از کم ایک ہفتہ اس کے بارے میں ورکنگ کریں بھائی اس کے برد میں کہ وہ سردی کا کیسا ہے وہ گھرمی کا کیسا ہے اس کی ڈائیٹ کیسی ہے اس کا آپ سال میں کتنے پیسے اس سے کما سکتے ہیں اس کے لیے کیج کیا چاہیے اس کے بعد اپنا نیکس قدم لیں اور کسی اچھے بندے سے بھائی جان پر چیز کریں وہ جو بھی ہوئے